آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دوں گا عالمی مجلس تحفظ خطب نبوت پاکستان کے مرکزی رہنما حضرت مولانا مفتی شہاب الدین پوپلزی صاحب کو کہ وہ آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں حضرت مولانا مفتی شہاب الدین پوپلزی ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لها ومن يدلله فلا هادي لها و اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک لها و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم کتابه النبی اولاب المؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم و قال علیه السلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من والده و ولده و الناس اجمعین فضائن ظلمتِ گستاخ کی لپیٹ میں ہیں اٹھو کے عشقِ رسالت کا احتمام کریں اللہم صلی لَا محمدٍ عبدِك و رسولِك و صلی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صاحبِ صدر گرامیِ قدر لائقِ صد احترام علماءِ کرام ملک کے کونے کونے سے تشریف لانے والے حاضرینِ محترم آج کے دن ہمارا یہاں جمع ہونا یہ اللہ کے کرم اور فضل کی بنا پہ ہے اور یہ اس کا فضل اور کرم ہی تو ہے کہ آج ہم آقاِ نامدار محبوبِ کردگار شفی المزنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبِ ختمِ نبوت کے حوالے سے یہاں جمع ہیں آج تدیدِ احد کا دن ہے کہ ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبِ ختمِ نبوت پہ کوئی سودہ بازی نہیں کرنی آج اس مجلس میں دنیاِ کفر پہ عملاً یہ ثابت کرنا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت اور ناموسِ رسالت کے لیے اس کی حفاظت کے لیے ہم بیدار بھی ہیں تیار بھی ہیں کیا دو بیدار بھی ہیں تیار بھی ہیں یہ اللہ کا کرم ہے یہ اس کا احسان ہے ہم رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں رب کے اس احسان کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا پہلے تو اس نے یہ احسان فنمایا کہ تمام انبیاء میں سے تمام انبیاء میں سے ہم آپ کے لیے آقاِ نامدار محبوبِ کردگار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیتِ نبیاء پیغمبر جو ہے وہ منتخب فرمایا یہ اللہ کا دیا ہوا احزاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام امتوں میں تم میرے حصے میں آئے تمام امتوں میں تم میرے حصے میں آئے اور پھر سے مزید ارشاد فرماتے ہوئے ہم وہ آپ پہ احسان کرتے ہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ذرا رب کے فضل کو تو دیکھو ذرا اس کے کرم کو تو دیکھو ذرا اس کی عطا کو تو دیکھو ارشاد فرماتے ہیں اور تمام انبیاء و رسول میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حصے میں آیا اسی لئے مومن کی ایک پہچان رب کریم نے ارشاد فرمائی انبی اولا بالمؤمنین من انفسهم انفسهم مومن کون ہے مومن وہ ہے مومن وہ ہے اہل ایمان وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ مومن تو وہ ہیں کہ جن کی جانوں پہ ان کے اپنے آپ سے زیادہ حقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایمان والے جو لوگ ہیں جو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں ان کو کیا عزاز رب کریمتہ فرماتا ہے فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں تو جب ازواج متحرات اہل ایمان کی امہات ہوئیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے روحانی والد ہوئے نہ تو اس احسان کا بدلہ ہم چکا سکتے ہیں نہیں چکا سکتے اسی لئے ہم جو ہے اس تجدید احد کے لئے یہاں جمع ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت پہ کوئی سودہ بازی نہیں کی جائے گی اس لئے کہ اپنے احزاز پہ کوئی سودہ بازی نہیں کرتا اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی جو نشانی بتائی ارشاد فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم تم میں سے کوئی مومن نہیں یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں یہ رعایت فرماتے ہیں کامل مومن کا ذکر کرتے ہیں ہم پتھان لوگ ہیں سیدھی بات کرتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں حتی اکون احبہ الی جب تک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عزیز تر نہ ہو جاؤں میں والدی ہی اپنے باپ سے وولدی ہی اپنی اولاد سے وانناس اجمعین اور تمام جہان کے انسانوں سے ہم یہاں کیوں جمع ہیں ہم یہاں کیوں جمع ہیں اب مجھ سے پہلے خطیب اسلام حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب نے آپ کے سامنے امیر شریعت سید اطاو اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا ذکر فرمایا ایک ایسے ہی موقع پہ آج سے تقریباً ایک صدی قبل آپ فرماتے ہیں یہ انہیں کے الفاظ ہیں آپ فرماتے ہیں آج آپ لوگ جناب فخر الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو برقرار رکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لئے عزاز ہے کہ آج ہم آج ہم سب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو برقرار رکھنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ ذاتِ اکدس آج جن سے انسان کو عزت بخشنے والے کی عزت خطرے میں ہے ذاتِ انسان کو عزت بخشنے والے کی عزت اور ناموس خطرے میں ہے وہی حال آج ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس مبارک خطرے میں ہے بات زبانی جمع خرج کی نہیں چلتی عمل کو دیکھا جاتا ہے بات زبانی جمع خرج کی نہیں چلتی عمل کو دیکھا جاتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ جب یہ کفار اور یہ گستاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذہانِ اکدس میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے اس بات کو جب ہی مانا جائے گا جب عمل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہو گفتار کی تصدیق کردار کر رہا ہو جب حکمران نے یہ کہا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اکدس میں گستاخی کرتا ہے ہمارا دل دکھتا ہے کہا یہ اور اسی دن پھر ایک گستاخ رسول کو رہائی دے دی اسی دن ایک گستاخ رسول کو رہائی دے دی وجیح الحسن کو اس تھوڑی سی مدت میں تین گستاخ خان رسول کو چھوڑا ہے عدالت نے جن کو سزا مود کا حکم سنا رکھا تھا تین گستاخ خان رسول کو چھوڑا ہے آسیہ ملعونہ کو چھوڑا ہے عبد شکور شکورہ چشمے والے کو چھوڑا ہے اور پھر ساتھ میں جو ہے وجیح الحسن کو چھوڑا ہے اور مجھ سے پہلے حضرت مفصرہ فرشاد فرما رہے تھے کہ اس عبد شکور شکورہ چشمے والے نے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے یہ گلہ کیا کہ پاکستان میں مجھے ہمیں کافر کہا جاتا ہے شکایت اس کے سامنے لگا رہا ہے شکایت اس کے سامنے لگا رہا ہے جس کو سارے پاکستان کی کافر کہتے ہیں کیوں بھائی ڈونلڈ ٹرمپ مسلمان ہے کافر ہے نا تو شکایت اس کے آگے لگائی جا رہی ہے جسے خود سارے اہل ایمان جو ہے تو وہ کافر کہتے ہیں انہار ملو پختن ملو خبروں کا رضو بھائی انشاءاللہ تین گستاخان رسول کو چھوڑا یاد رکھیں کہ جب عدالتیں جب عدالتیں خود قانون کی پاسداری نہ کریں اور مجرموں کو ان کے جرم کی سزا نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون اور عدلیہ خود یہ چاہتی ہے کہ عوام الناس کو یہ بتا دیا جائے ان کے لئے راستہ کھول دیا جائے کہ اب عوام نے فیصلہ خود کرنا ہے اب عوام نے فیصلہ خود کرنا ہے یعنی جب دیکھیں گے عوام اہل ایمان کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا جرم ثابت ہو جانے کے بعد سزا موت کا حکم سنا دیے جانے کے بعد اس کو بلا کسی وجہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کفار کے کہنے پہ دشمن کو خوش کرنے کے لئے قادیانیوں کا جو یار ہے میں صحیح جواب نہیں دیا آپ قادیانیوں کا جو یار ہے سب کو سب کو قادیانیوں کا جو یار ہے قادیانیوں کو جو یار ہے اور جو لوگ قادیانیوں سے یاری نبھانے کے لئے اور گستاخان رسول کو رہائی دلانے کے لئے یہ جتنی کوششیں کر رہے ہیں آج ہم سب آج ہم سب اللہ کے حضور یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ان قادیانیوں کے یاروں اور گستاخ رسول کو رعائی دینے والے اور ان کو رہا کرنے والوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں قید و نظر اللہ کے حضور میں اے اللہ ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں قید و نظر زور سے اے اللہ ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں چشم فلک آج دیکھ لے کہ یہ جتنے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ارکان ملک کے کونے کونے سے آئے ہیں اپنے اللہ کے حضور یہ دست جو ہے بلند کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ جو قادیانیوں کا یار ہے جو گستاخان رسول کو رعائی دیتا ہے جو گستاخان رسول کو جو ہے وہ آزاد کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بیاست کی حرمت کی جو ہے پاسداری نہیں کرتا اے اللہ ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں تو جان اور وہ جان کرتے ہو نا برات کا اظہار سوچ لو سوچ لو اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشْحَدِیدِ میرا رب فرماتا ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے ہاں ہاں بھولو نا وہ دیکھو نا کہاں گیا وہ جو موکہ یوں لہرائی کرتا تھا کہاں ہے وہ پرویز جو موکہ یوں لہرائی کرتا تھا اور جس نے لال مسجد پہ حملہ کیا تھا اور جس نے مدرسہ پہ جام حفظہ پہ حملہ کیا تھا اور جس نے خان کو خون میں اہل ایمان کو ترپایا تھا اور فاس فورس کے بم جنہوں نے وہاں چلائے تھے کہاں ہے کہاں ہے دیکھو وہ اور سے سنو وہ پرویز وہ پرویز جس نے اللہ کے گھر کو خاک و خون سے لہلا دیا مدارس میں قرآن و احدیث کی مبارک کتب جہیں وہ جلا دی گئی بچوں کو ترپا دیا کہاں ہے وہ فاس فورس بم سے کیا ہوتا ہے ذرا گھوٹ سے سنو فاس فورس بم کا عمل انسانی جسم پہ یہ ہوتا ہے کہ وجود کا یہ گوشت گلتا ہے اور جھڑتا ہے آج جا کے دیکھ لو دبائی کی اسپتال میں وہی پرویز اس مرز میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹروں کی تشخیص ہے کہ دس لاکھ افراد میں سے ایک فرد کو وہ مرز لگ سکتی ہے وہ مرز کیا ہے کہ وجود کا گوشت جو ہے وہ پگلتا ہے اور پھر جڑتا ہے اِنَّ بَدْشَ رَبِّكَ لَشَدِیْدْ رب نے اس دنیا میں اس سے شناک چھین لی رب نے اس دنیا میں اس سے شناک چھین لی انسان کی پہلی شناک تو اس کا نام ہوا کرتا ہے یہ شہاب الدین ہے یہ محمد دین ہے یہ عبداللہ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے آج اس اسپتال میں جا کے دیکھو پرویز جس کمرے میں بڑا ہے وہاں مریض کے چارٹ پہ پرویز کا نام نہیں ہے وہاں لکھا ہے اس کا مریض کا نام کیا ہے رفیق ہے رب نے دنیا میں شناک بھی چھین لی تقوم کے بچے اور قوم کی بچیاں اور مجاہدین کے سروں کے سودا کرنے والا اور مسجد کو خاک و خون سے نہلانے والا مدرسے کو خاک و خون سے نہلانے والا وہ کافر کو خوش کرنے والا مسلمان کو رولانے والا آج اللہ کی پکڑ میں ہے یہ موجودہ حکمرانوں کو چاہیے کہ جب وہ دین اسلام کے خلاف علماء کے خلاف مساجد کے خلاف مدارس کے خلاف تحفظ ختم نبوت کے خلاف نامو سے رسالت کے خلاف جب وہ ایک دامات کرتے ہیں تو ذرا پشلوں کا انجام دیکھ لیں ذرا پشلوں کا انجام دیکھ لیں کہ رب نے ان کے ساتھ کیا کیا جس نے اللہ سے غداری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی جس نے ختم نبوت سے غداری کی جس نے نامو سے رسالت سے غداری کی نامو سے رسالت سے غداری دیکھو وہ جو ناموس رسالت کا دشمن ہے وہ جو گستاخ رسول ہے رب کریم نے تو سے کوئی ریائت دی دی ہاں ہاں دیکھو سب سے زیادہ پناہ کی جگہ جو ہے وہ مسجد حرام ہے بیت اللہ شریف ہے لیکن جب بیت اللہ شریف کے غلاف میں ایک گستاخ رسول عبداللہ ابن خدل جو ہے وہ پناہ لیتا ہے غلاف مبارک کو لپیٹ لیتا ہے اس کے ساتھ لٹک جاتا ہے فتح مکہ کے موقع پہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ گستاخ رسول جس کے قتل کا آپ نے حکم دیا تھا وہ تو غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا ہے بیت شریف کے ساتھ چپکا ہوا ہے کیا کیا جائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہیں قتل کر دو وہیں قتل کر دو وہیں قتل کر دو تو گستاخ رسول کے لیے کوئی ریائت نہیں ہے گستاخ رسول کے لیے کوئی ریائت نہیں ہے وہ تاریخ اسلام میں پہلا شخص ہے جس کو رکنر مقام کے درمیان جو ہے قتل کیا گیا جسے مقام ابراہیم اور حجر اسور کے درمیان قتل کیا گیا وہ پہلا مقتول ہے یہ کون ہے یہ گستاخ رسول ہے گستاخ رسول کے لیے کوئی ریائت ہو مقام ابراہیم تکبیر نارے تکبیر تاجت اخت ختم نبوت یہ خیال حکمران زین میں سے نکال لیں یہ خیال حکمران زین سے نکال لیں کہ یہ یوں ہی گستاخ خان رسول کو چھوڑتے جائیں گے اور یہ قوم خاموش رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق خاموش رہیں گے یہ شمع رسالت کے پروانے خاموش رہیں گے وہ مومن خاموش رہیں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مبارک جن کی روحانی مائیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو اپنے والد سے زیادہ عزیز ہیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں تمام جہان کے انسانوں سے زیادہ عزیز ہیں یہ قوم چھپ رہے گی نہیں چھپ رہے گی یہ قوم عمل کے میدان میں آئے گی یہ قوم عمل کے میدان میں آئے گی اور انشاءاللہ آ چکی ہے یہ ساری قوم یہ نبی کے دیوانے یہ نبی کے پروانے یہ عاشقانِ رسول ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے اور ناموسِ رسالت کے تحفظ کے لیے بیدار بھی ہیں تیار بھی ہیں بیدار بھی ہیں تیار بھی ہیں ہاں ہاں یہ اکتوبر کا مہینہ ہے یہ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اگر تم گستاخِ رسول کو اکتوبر کے مہینے میں رہا کرتے ہو اور اس کے پیچھے اس تاریخ کا سبب ساری امت جانتی ہے کہ وہ اکتیس اکتوبر تھا وہ اکتیس اکتوبر تھا جب عاشقِ رسول جب عاشقِ رسول غالری علم دین شہید کو جو ہے وہ میاں والی کی جیل میں پھانسی دے کر شہید کیا گیا ہاں ہاں تم یہ پیغام دینا چاہتے ہو تم یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ اکتیس اکتوبر کو جو ہے وہ غازی وہ ناموسِ رسالت کا محافظ وہ علم الدین اسے پھانسی انگریزوں کے دور میں دی گئی تھی تو آج اکتیس اکتوبر کو یہ کالے انگریز جو ہیں ان کے دور میں جو ہے وہ ناموسِ رسالت کے دشنوں کو رہائی ملے گی لیکن یہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ نہیں ہو سکتا اب سارے وطن سے سارے وطن سے ستائیس اکتوبر کو لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں گے اس عظم کے ساتھ نکلیں گے اس عظم کے ساتھ نکلیں گے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموسِ رسالت کی حفاظت کے لیے بیدار بھی ہیں تیار بھی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموسِ رسالت کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار بھی ہیں لیکن جب یہ وہ ڈی چوک میں داخل ہوں گے یہ اکتیس اکتوبر ہوگا یہ اکتیس اکتوبر ہوگا جب یہ ڈی چوک میں داخل ہوں گے کیا ہوگا اکتیس اکتوبر ہوگا ہاں اس اکتیس اکتوبر کو تمہیں یہ پیغام ملے گا کہ گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا گستاخِ رسول کی نعرہِ تجبیر انار کی نہ بھیلاؤ ادارتوں نے جنہیں مجرم ثابت کر دیا ہے ان کو سزائیں دو اگر ان ثابت شدہ مجرموں کو جنہیں اپنے دوران مقدمہ چلنے کے پوری صفائی کا موقع دیا گیا ہے اور وہ اپنی صفائی نہیں پیش کر سکے جرم ان پہ ثابت ہو گیا ہے اب اس کی ایک ہی سزا ہے گستاخِ رسول کی سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ تو اب ان کو صدا اگر تم نہیں دیتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قوم کے لیے یہ راستہ کھوڑ رہے ہو کہ اب گستاخِ رسول کی صدا تم خود دو یہ عالمی مجلس تحفظ ختمِ نبوت اور العلماء کا شکریہ حکومت کو ادا کرنا چاہیے کہ یہ عوام الناس کو قانون کے دائرے تلے تحفظ ختمِ نبوت اور تحفظ ناموسِ رسالت کے لیے لے کر چل رہے ہیں ورنہ علماء اگر ایک اشارہ کر دیں تو پھر دنیا کے تختے پہ کوئی گدار جو ہے اور کوئی ناموسِ نسالت کا دشمن باقی نہیں رہے گا ہاں ہاں یہ ہاتھ عبد الرحیم ہے یہ انیس سو انتیس ہے شاجی خطاب فرما رہے ہیں راج پال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عقدس میں وہ گستاخی والی کتاب جو ہے وہ پرنٹ کیے ہیں ہاں ہاں تمہیں یہ کہتا ہوں تین غازیوں نے تین غازیوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی اس میں پتھان بھی تھا عبد الرحمن غازی تھا وہ کوہاٹ سے آیا وہ آج پال کو پہچانتا نہیں تھا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے بندے کو اس نے قتل کر دیا چودہ سال قید با مشکت ملی اسے ہاں ہاں پھر لاہور کا ایک دودوالا تھا خدا بخش اس نے اس پہ حملہ کیا لیکن کامیاب نہ ہو زکا سات سال قید با مشکت اسے ہوئی اب یہ انیس سو انتیس ہے شاہ جی اسی طرح جلسے میں بیٹھے ہیں ان کے سامنے بھی جو ہے آپ کی طرح آشقان رسول تشریف فرما ہے دوران بیان وہ ارشاد فرماتے ہیں دوران بیان وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو اہل ایمان کو جو کہ رسالت کے ماننے والے ہیں ان کو نامو سے رسالت کا پاس نہیں اب دیکھو نا جساں آج سٹیج پہ جو ہے اب بڑی بڑی شخصیتیں قداور شخصیتیں تشریف فرما ہیں یہ ہمارے بزرگ و اکابر تشریف فرما ہیں اس سٹیج پہ مفتی آزم ہند مفتی کفائیت اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ تشریف فرما تھے اس سٹیج پہ جو ہے صحبان الحند مولانا احمد سعید دیلوی رحمہ اللہ ارشاد تشریف فرما تھے ایسے میں سید اطاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے مائک کو یوں کھٹ کھٹ آیا کہا ذرہ دیکھو نا دروازے کے اوپر جو ہے ام المومنی سیدہ عائشہ صدیقہ کھڑی ہے دیکھو نا ام المومنی سیدہ خدیجت القبرہ کھڑی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں رو رو کے کہ او مسلمانوں او نبی کے دیوانوں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی پاس نہیں ہے آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور گستاخ کھلے بندوں پھر رہے ہیں تو پھر ایسے موقعے میں جب انہوں نے مائک کو یوں کل ہاری سے کھٹ کھٹ آتے ہوئے کہا وہ دیکھو دروازے پہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ کھڑی ہیں تو سارے مجمعے نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا فرمایا یہ مفتی آزم مفتی کفائت اللہ دیلوی سے کہہ رہی ہیں یہ صحابان الحند مولانا احمد سعید سے کہہ رہی ہیں کہ کچھ تو ہمارے دپٹے کا پاس کرو کہ اس ریاست میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مام ناموس جو ہے وہ پامال ہو رہی ہے تو پھر میں جمعے سے ایک اٹھا جسے ہم مراب غازی المدین کے نام سے یاد کرتے ہیں پھر اٹھا وہ اس نے آتما رام کباری اسے چاکو خریدا چھوڑی تیرہ انچ لمبی چھوڑی خریدی پھر اس کو آبداری دی آگ درمیان میں بہت سی باتیں ہیں لیکن وہ راج پال کے ہاں گیا راج پال اسی وقت سفر سے آیا تھا اسی وقت سفر سے آیا تھا اپنے دفتر میں بیٹھا تو اس سے پوچھا تمہارا نام راج پال ہے یعنی وہ غلطی نہیں دورائی جو کہ غازی عبد الرحمن سے ہوئی تھی وہ غلطی نہیں دورائی کہ جو غازی خدا بخش دودھ والے سے ہوئی تھی بلکہ اس وقت چونکہ رب کا یہ فیصلہ ہے کیونکہ رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے کس کے ہاتھ ہو جانا ہے کہ اس نے کس کے ہاتھ ہو جانا ہے ہاں ہاں وہ یا ماما میں جب مسیل میں قذاب اٹھا تھا تو اس کے مقابلے کے لیے اس کی سرکوبی کے لیے جب محبت کا پہلا اجمع ہوا حضرات صحابہ کرام کا اجمع ہوا کہ جو جھوٹا مدعی نبوت ہے اس کی صدا کیا ہے گستاخ رسول کی صدا اور جو اس کے ماننے والے ہیں اس کی صدا ہاں ہاں تو انہوں نے پہلے ایک لشکر بھیجا پھر دوسرا لشکر بھیجا وہ دونوں دونوں نامتو جرنیل تھے وہ شرحبیل ابن حسنہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ اکرام ابن اکرام ابن ابی جہل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ لیکن رب کریم نے فتح نہیں دی یہ فتح کسی اور سے ہونی ہے یہ فتح کسی اور کے نام سے ہونی ہے یہ فتح کسی اور کے ہاتھ سے ہونی ہے اسی طرح عبد الرحمن کو بھی فتح نہ ہوئی اسی طرح خدا بخش کو بھی فتح نہ ہوئی رب نے کسی اور کا لکھا تھا وہاں بھی آپ اٹھانو تمہارے نانا کے ہاتھ لکھی ہوئی تھی یہ کون ہیں یہ سیفن من سیو فی اللہ تھے یہ خالد ابن ولید تھے جب وہ تشریف لائے تینوں لشکروں کی قیادت کی ارتش میں فلق نے دیکھا کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہین جو ہیں وہ لبکتے ہیں ناموس رسالت کے دشمنوں پہ وہ کس طرح ناموس رسالت کے دشمنوں پہ لبکتے ہیں کس طرح ختم نبوت کے دشمنوں پہ لبکتے ہیں تو پھر جب وہ ایک صف سے جو ہے پہلی صف میں داخل ہوئے اور دوسری صف سے نکلے تو چالیس ہزار میں سے ستائیس ہزار کو یوں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا جیسے ہم وہ آر صلات کے لئے گاجر اور کھیرے کو کاٹتے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہزار ہاں ہاں تو اب فیصلہ جو ہے وہ علم الدین کا ہو چکا تھا یہ عزاز علم الدین کا ملے گا اس کے ہاتھ سے جو ہے یہ گستاخ رسول اپنے انجام کو پہنچے گا تو اس کے ہاتھوں گستاخ رسول اپنے انجام کو پہنچا جب تیرہ تینچ کی لمبی چھوڑی سے اس کے بدن کو اس نے گھائل کیا تو سب سے پہلے اس نے دل کے مقام میں اسے چھوڑی گھوم پی کہ یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ یہ دھڑکتا رہے کیونکہ یہ آقا نامدار محبوب کردگار شفیو المزنبین رحمت للعالمین محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دھڑکتا ہے یہ اس قابل نہیں کہ یہ دھڑکے اور انجام تک اسے پہنچا دیا ہاں ہاں جب وہ مر گیا تو یہ وہاں سے نکلا گیا ایک اور ہاتھے میں اپنے کپڑے بھی دھوئے چھوڑی بھی دھوئے پھر خیال آیا ایسے نہ ہو زندہ بچ گیا ہو پھر لوٹ کے آتا ہے پھر لوٹ کے آتا ہے اور اس کی پریس کی مشینوں میں سے ایک مشین اٹھا کے اس کے ساتھ اس کو زب لگاتا ہے جس سے اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بھی یہی لکھا ہے موت تو اس کی خنجر کے وان سے ہوئی لیکن بدن اس کا چکنہ چور جو ہے وہ اس مشین کے وار سے ہوا ٹھیک ہے نا تو دیکھو ذرا اس کا مقدمہ لڑنے کے لئے کون آتا ہے اوہ بانی پاکستان کازی آزم محمد علی جناہ کا نام لینے والو اس کے نام پہ اپنے دکانداریاں چمکانے والو دیکھو نا اس کا مقدمہ جو ہے جب سشن کوٹ سے اسے سزائے موت ہو جاتی ہے ہائی پورٹ میں اپیل کی جاتی ہے بمبئی سے وہ مقدمہ لڑنے کے لئے وہ محمد علی جناہ آتے ہیں اور پھر وہ عدالت میں جو بیان دیتے ہیں اس بیان کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں پہلا جملہ اللہ اکبر کیا کہتے ہیں مسلمان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتا مسلمان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتا آج تم ہمیں کس طرف لے جا رہے ہو جناہ کا نام لینے والو پاکستان میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمن کی کوئی جگہ ہے نہ نامو سے رسالت کے دشمن کی کوئی جگہ ہے یہ تو ہم نے رعائد دے رکھی ہے پوچھ لو جا کے مفتیان کرام سے کہ جو قادیانی کو صرف غیر مسلم اقلیت قرار دے کے پابند کیا جا رہا ہے اس چیز کا کہ تُو اسلام کا اور مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے تُو اسلام اور مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے یہ ان کے ساتھ رعائت ہے ورنہ ان کی سزا تو کیا ہے قتل ہے ان کی سزا کیا ہے قتل ہے لیکن یہ رعائت کا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے پھر تم علماء کو روہ داری کا درس پڑھاتے ہو آج اگر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ امت کے دلوں میں زندہ ہیں تو ان کے فرزند بھی زندہ ہیں آج اگر یہ اعلان کر دیں کہ دنیا کے تختے پہ جو ہے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا غددار اور ناموس رسالت کا غددار جو ہے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے تو کوئی بچے گا علماء قانون ہاتھ میں نہیں لیتے انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے ہم نے پندرہ ملین مارچ کر کے تحفظ ناموس رسالت کے لیے مکمل مشک کر لی ہے کہ کس طرح قانون کے دائرے کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی پاسداری کی جا سکتی ہے انشاءاللہ اکتیسے گفتوبر جو کہ غازی علم دین شہید کی شہادت کا دن ہے تم نے اس دن ناموس رسالت کی دشمن ملعونہ آسیہ مسیح کو جو ہے تم نے رہا کیا تم نے چھوڑا انشاءاللہ اس دن ختم نبوت کے یہ پاسدار ناموس رسالت کے یہ پاسدار تم سے وہ اختیار جمہوری طریقے سے لیں گے جرمہوری طریقے سے لیں گے کانون ہاتھ میں نہیں لیں گے لیکن تجھے بھی یہاں ٹکنے نہیں دیں گے ٹکنے نہیں دیں گے اب اختنو تاسو طویم تاسو طویم گوری اخ دا انگریز عدالت تے دا انگریز عدالت تے دا انگریز حکومت تے او دا انگریز ملازم جج دے او آغا چھے دے آغا گست آغا دا دا ختم نبوت منکر آغا عبد الرزاق چھے آغا مرتد شے ہو قادیانے شے ہو دا آغا خلاف پا دالت کے فیصلہ ورکئی چھے سدی دا عبد الرزاق چونکہ قادیانے شے نو دے دا دائر اسلام نخارج شے دے مرتد شے دا دا نکا چھے کم غلام فاطمہ مسلمانی خز سرہ شے ہو آغا باقی پا تے نشوہ زکا چھے قادیانے سوگ دے مرتد دے کافر دے نو زکا دا نکا پا تے نشوہ آغا سوگ دے پختون دے سنا میدہ محمد اکبر خان نام میدہ آو آو دا برسغیر پا تاریخ کچھے دے کلڑن بے فتوہ مدونہ پیزو سو علماء کرام دا سخت سرہ رالہ نو آغا لکن کے او دا آغا تدوین کون کے چھے آزما ستا پختون دے مفتی محمد سہول خان دا آغے نام دا آو آو کلڑا چھے خبرہ رالہ کمزی تھا پاکستان تھا نو پا پاکستان کے اگورہ دا پا انیس سو چورہتر کے چھے کلڑا قادیانے پا آئینی ترمیم پا زریبانے غیر مسلم اقلیت شہ نردلک اگورہ چھے خیبرنوالہ تر قرآچہ پورے چھے دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت امیر شیخ الاسلام علامہ محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ اگر کا سید دے خو جب اے پختو دا اگر کا سید دے دا پختونو پسیمہ پیدا دے دا پختونو پسیمہ باندے اسے دن کے دے آغا بہر قیادت کئی اور سم لینہ دہنہ اسطاع زمان شپک چھے دے آغا پختان علماء کرام چھے دی آغا والار دی دا آقا صلی اللہ علماء دا ختم نبوت تحفظ دا پارا دا سوک دے دا مفقر اسلام مولانا مفتی محمود دے دا سوک دے دا مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی دے دا سوک دے دا شیخ الحدیث مولانا عبدالحق دے دا سوک دے مولانا عبدالحکیم دے دا سوک دے دا مولانا نعمت اللہ دے دا سوک دے دا مولانا صدو شہید دے اور دا سوک دے دا دا پولوجستان دل اور علائی مولانا عبدالحقیم دے مولانا عبدالحق دے اوسدہ ستائیس اکتوبر اوسدہ ستائیس اکتوبر او اکردیس اکتوبرबانے میدان کے کولار دے اگر ہم بختن بچے و لار دے سوکو لار دے اگر مولانا فضل الرحمن و لار دے اگر زمنوں استعیٰ سو شان و لار دے نارے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تحفظ دا ختم نبوت دا پارا دا مولانا فضل رحمان سیف شاہ تا چھدے رمبی صف کچھدے دا طول پختانا والاڑی والار بئی کنا والار بئی کنا او انشاءاللہ والعزیز قانون بلاس کے نا آخوڑو خود دا نامو سے رسال دشمنان با ہمان نپریدو دا نامو سے رسال دشمنان با ہم نپریدو دا ختم نبوت دشمنان با ہم نپریدو دا عزاز اخفل برقرار ساتای چینی دا طول پختانا اخفل عزاز برقرار ساتای صفح اول کے دا علماء کرامو پسے چھدے قیادت کے چھدے تا سو ٹول چھدے تم موجود یہی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت حفاظت دا پارا دا نامو سے رسالت حفاظت دا پارا تا سو ٹول تیار یہی وائے تیار ہم یوں بیدار ہم یوں وائے وائے تیار ہم یوں بیدار ہم یوں رب کریم دے توفیق در کی چشم فلق با آغا نظارہ کی بیا انشاءاللہ انشاءاللہ جے سرنگا سرنگا دا پختنوں پا قیادت کے سرنگا دا پختنوں پا قیادت کے سرنگا دا پختنوں پا قیادت کے عالمی مجلس تحفظ خط میں نبوت چھدے دا ٹول امت دا قید خط میں نبوت حفاظت کرے ہو بعض صرف دا پختنوں پا قیادت کے دا پختنوں دا پختب کو ڈا پیغامزان سرغی ہو سہی چھدگا دا پیغامزان سرغی ہو سہی چھدگا فتنے پدور کہ اس startن لوئے عظیم کار چھدے اگر تحفظ دا خط میں نبوت خدمت تے اگر تحفظ دا نامو سے رسالت خدمت دے او الحمدللہ سم الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زمان دا کابر علماء دیوبن اگر واحد تنظیم دے چپتہ گا سٹیج بانے چھرے دا امت ٹول مقاتب فکر چھرے اگر جمع کی گی او یو اے خبروی خبروی یو اوی دا عزاز بل چاہتا ندے حاصل دا عزاز بل چاہتا ندے حاصل دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ایت سیو زیلی تنظیم نشتا ایت سیو زیلی تنظیم نشتا دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چھرے ایت سیو دا سے تنظیم نشتا چپا بلا ناما بانے کار کئی ام دا گا یو ناما دا ام دا گا زمگ مشران دی ام دا دویل آنے کارو کئی سوک چھ دا ختم نبوت دا تحفظ کار کول واری دا نامو سے رسالت دا تحفظ کار کول واری آگے دا پارا دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دروازے کلاو دی زان لدہ دے نیمی خخت جمعات مجھوڑا وئی تاسو ٹول چرے دا پیغام یو سئی چھے تحفظ ختم نبوت دا پارا اور تحفظ نامو سے رسالت دا پارا صرف او صرف دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا بیرق لاندے با کار کوئی کوئی بکر انشاءاللہ او خپل دا نوے نسل او خپل دا جیل چرے دا دوی دا عقیدہ دا ختم نبوت اور دا نامو سے رسالت درس والا ورکے چھے ایت سیو کافر چرے اگا ستاو زمان بچے چرے اگا انگوالی او دا آغی دا لاسنا چرے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رحمت والا لمن چرے اگا دی رانکا جی انشاءاللہ دا بکوئی کنا انشاءاللہ اللہ کریم دے توفیق در کی مصلا سیاسی ندخوا زمانگ دا عقیدہ دا زمانگ دا عقیدہ دا چی سیاست دا اسلام حصہ دا سیاست دا اسلام حصہ دا اور سیاست کول چی دی دا حق دا انبیاؤ دا ورساو دے سیاست کول چی دی دا حق دا ورساو دا انبیاؤ دے اور ورسا دا انبیاؤ چی دی دا ختم نبوت پا برکت باندے اگا علماء دی اگا سوگ دی علماء دی ہمونگ دعوائیو مونگ دعوائیو چه مونگ سر کل خلق یوزے کیگی دم حبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنامہ باندے تحفظ ختم نبوت پنامہ باندے تحفظ در نامو سے رسالت پنامہ باندے نبیہ ضروری ندر چه دا ٹھول سیاسی خلقی او کار کنانوی دیکھ خواری وقس آغا دے چه رب کریم دا اگا پی جنگلاخی چه ان نبیہ اولا بالمؤمنین من انفسهم دا خواری خلق دی خواری سیاسی جماعت سرے تعلق دے دا خواری خلق دی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تا دا پی جنگ سیوا گراندے او دا دی پی جنگ باندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چے دے اگا سیوا حق دار دے رب کریم دے ماتا او تاسو ٹولو تا دا عالمی مجلس دا حفظ ختم نبوت دا بیرق دلاندے آقائے نامدار محبوب کردگار شفیو المزنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ ٹولوائے ٹولوائے صلی اللہ آواز نرازی وائے صلی اللہ او مرگلو لکھ سو چکا رب دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا حق کے پدرود ویلو بانے سملہ عجر تاو مال روار کئی حکیم العمد چے اگا پا صحابہ کرامو کیوے لکیگی آگا سوگ دے جناب ابو دردہ دے رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی چھے کلت تاوہے صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کریم چھے دا آگا پا حکم بانے دا خیو گبانے ناسا فرشتا چھے دا دا ستا لس نے کیا نے لکی او چھے کلت تاوہے صلی اللہ علیہ وسلم نو پدے گسا اگبانے ناس فرشتا چھے دا ستا لس بنا ہونہ مٹاوئی بغیر دا تو بنا او کلت تاوہے چھے صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم دے لس در جاتو چھتائی او بیا پدے بانے ہم نبس کئی کلت تاوہے صلی اللہ علیہ وسلم تو رب کریم لس زلطابہ نے نزول دا رحمت فرمائی نو الحمدللہ دا دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا ہر یو گنڈا چھے دا 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 محبوب صلی اللہ دا درود نا محمور دا اللہ کریم دے زمان دا زلون چھے دی دا دا محبوب صلی اللہ پا منہ بانے خڑوب کی او زمان دا ارکان جواریح چھے دی دا دا محبوب صلی اللہ پا سنت بانے دا عمل کولو سر چھے دے دا روخان کی ربنا تقبل مننا انکان تصمیع العلیم